جب بھی ہم چلی پٹیٹو گھر پہ بناتے ہیں تو وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا ہے یا تو وہ کرسپی نہیں رہتا ہے یا وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو کہاں پہ گھر پڑ ہوتی ہے چلیے دیکھتے ہیں کیسے میرے سواد کے مطروں میں شاہ بوپی آپ کا سواگت کرتا ہوں اونس کچن کے اندر چلیے شروعات کرتے ہیں چاہے چلی پٹیٹو ہو چاہے چلی پانیر ہو کوئی بھی ڈیش ہو اس کے ساتھ میں چلی سجوین سوچ جو بنتا ہے نا وہ اگر صحیح وزنگ کا بن گیا نا تو آپ کی ڈیش بہت اچھی بنے گی تو یہاں پہ میں نے ایک ایسی میٹ لی ہے کشمیری میٹ نہیں ہے لیکن اس میں سپائس نیس تھوڑی کم ہے تو سپائس نیس کم ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں میں نے یہاں پہ اس کے بیچ بھی نکال دیئے پورے بیچ لکانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے بہت نکال دیجئے لگ بگ آدھی بیچ تو لکل جانے چاہے اسی کے ساتھ میں اگر آپ کے بات میں ٹائم ہے تو آپ اس کو بھگو کر آرام سے بوائل کرنا اگر تھوڑی جلدی بازی ہے تو آرام سے اس کو ڈائریکٹ بھی بوائل کر سکتے ہیں میٹچیاں اگر سوکڈ ہو جاتی ہیں تو اچھی طرح سے پھول جاتی ہیں پھولنے کی وجہ سے بڑیہ اس کا پیس تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بڑیہ سی اچھی طرح سے سوکڈ ہو چکی ہیں تو اب یہاں پہ میں تھوڑا سا لسون ڈال دوں گا تو یہاں پہ دس بارہ کلیاں لسون کی ہیں اور اس کو ہم بوائلنگ پہ چڑھا دیتے ہیں تو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اس میں اچھی طرح سے اس کو پکا لیں گے کتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے سجوائن سوز بنا کے رکھ لیجئے پندرہ سے بیس دن فریج میں کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو تو چلیے جب تک وہ ابلتا ہے تب تک ہم اپنے آلو کاٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ چار میڈیم سائج کے آلو لیے ہیں شیف دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جو اس کی سائٹس ہیں جیسے آ رہی ہے ویسے آنی دیجئے بس یہ ہے کہ فنگر سائج ہونی چاہیے بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے بہت موٹی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم کو کاٹنی ہے اب کچھ چھوٹی بھی ہو رہی ہیں کچھ بڑی بھی ہو رہی ہیں کوئی دکت نہیں کاٹتے جائیے سب کام آئے گی یہاں پہ میں ریگولر پٹیٹو کا استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس میں پہاڑی آلو ہیں تو بہت اچھی بات ہیں وہ کیا بہت دیر تک کرسپی رہتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ان سے بھی کام چل جائے گا تو یہاں پہ کیا کرنا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں سیدھ یہ تھنڈے پانی میں ڈالنا ہے تھنڈے پانی میں اس طرح سے دھونے سے بہت سا اسٹارچ نکل جاتا ہے اس لئے ہم نے کچھ چھوٹے بھی رہ گئے کچھ بڑی بھی رہ گئے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے سب بڑیا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ جو سٹارچی پانی ہے یہ ہم کو فیکٹنا ہے تو یہاں پہ ایک دو پانی ہم نے انت کو دھویا ہے سبجیوں میں میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی شملا مرچ ایک چھوٹا سا میڈیم سیچ کا پیانج لمبا لمبا اور ایک پیانج میں نے چاپ کر رہا ہے اسی کے ساتھ میں دو تین کرنچی لی لمبی لمبی کاٹ دیا ہے سجوائن سوچ کے لئے میں نے دو انچ کا ادھر کا ٹکڑا ہے اس کو فائنلی چاپ کاٹ لیا ہے دس بارہ لہسون کی کلیا ہے اور اسی کے ساتھ میں دھنیے کی ڈنڈل ہے اگر آپ کے فاس میں سیلری ہے تو سیلری بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو دھنیے کی ڈنڈل ڈال دیجئے دس بارہ منٹ کے اندر ہماری میڈشیاں سوفٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں اچھی طرح اس کا پانی نکالیں گے اور اس کے بعد میں بڑی ایسا گرینڈ کر دیں گے اگر آپ کو ضرورت بڑھتی ہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیجئے زیادہ پانی ایڈ مت کرنا جتنی ضرورت ہو پیسنے کے لئے اتنا پانی ڈالنا یہ دیکھیں بڑی ایسا فائن پیس تیار ہوگیا ہے چلیے اسی بیچ میں ہم اپنے آلووں کو بھی بوائل کر لیتے ہیں یہاں پانی اوبال لیا ہے ایک چمچ وینیگر ڈال دیجئے اور اسی کے ساتھ میں جو ہم نے فنگر سکارٹر کی سین وہ ڈال دیجئے یہاں پہ کتنی دیر تک بوائل کرنا ہے ان کو بوائل کرنا ہے صرف پانچ منٹ تک مطلب کی ہلکی سی اوبالی آئی اور اس کے بعد میں چھان لیجئے اس سے زیادہ بلکل بھی بوائل نہیں کرنا یہ نہیں کہ آپ پورا ہی اس کو پکا دو یہاں پہ تو مطلب ایک دو اوبال آئے اور اس کو چھان لیجئے بس وینیگر ڈالنے سے آلو کی شیپ ویسی کی ویسی رہتی ہے مطلب اس کی کناریاں میں ہی ڈوٹتی اس کو بلکل سٹیبل بنا کے رکھتا ہے تو چلیے آلو کو کر لیتے ہیں تھنڈا جب تک ہمارے آلو تھنڈے ہوتے ہیں تب تک ہم اپنا سیجوین سو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آدھا کپ آئل لیا ہے میں نے آپ کی دماغ میں آ رہا ہوئے اتنا آئل بھائی ہاں اتنا آئل تو لگے گا ہی لگے گا تو جیسے ہی آئل گرم ہوا تو یہاں پہ ہم نے لسن ڈال دیا اسی کے ساتھ میں ہم نے یہ ادھرک ڈال دی تو تھوڑا سا ہم کو بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا ہے کہ اس کو بلکل براؤن کر دیا اسی کے ساتھ میں ہم نے یہ دھنیے کی ڈنٹھلیں ڈال دی دھنیے کی ڈنٹھل نہ ہو تو ہم کو کہہ ڈال نہیں ہے سیلری سٹین بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو چلی پیشتہ نا وہ ایڈ کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا بھوننا ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جتنا آپ پانی کم ڈالیں گے چلی کو پیشتے ٹائم تو آپ کا ایڈیا اتنا ہی کم گندہ ہوگا اور اتنی ہی دیرہ ہم کو کم پکانا ہوگا تو دھیرے دھیرے کر کے یہ ریڈیز ہو رہا ہے تو یہاں پہ جتنی ہم نے چلی ڈالی تھی اس کا آدھا ہم کو ٹامیٹو کیچپ ڈالنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں لگ بھگ پک چکا ہے اب یہاں پہ آدھا کپ ہم یہاں پہ ٹامیٹو کیچپ ڈال دیں گے اور ایک چمچ وینیگر وینیگر ٹیسٹ کو بیلنس تو کرے گا ہی ساتھ میں پرزیویٹیو کا بھی کام کرے گا اسی کے ساتھ میں ہم نے نمک ڈال دیا سواگ بھی رہے گا اور ساتھے ساتھ میں یہ بھی پرزیویٹیو کا کام کرے گا مطلب کی آپ کی جو سوس ہے جلدی خراب نہیں ہونے والی اور یہاں پہ ٹامیٹو کیچپ کو بھی ہم کو پکانا ہے تھوڑی دن پانچہ منٹ چلی کے ایک کڑوے بند کو جو ٹامیٹو کیچپ ہے وہ بیلنس کرے گا یہاں پہ دیکھیں کتنا ڈرائی ہو گیا ڈرائی ہوتا جا رہا ہے اب آپ کو یہاں پہ روکنا ہے اور اب ہمارا یہاں پہ سوس ریڈی ہو چکا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے یہ دیکھئے سجوین سوس کو ایر ٹائٹ ڈبے کے اندر پندرہ سے بیس دن تک فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن آئل کی لے رہے نا اوپر تک آنی چیئے آلو کی فنگر تھنڈی ہو گئی تو چلیے اس کے اندر تھوڑا سا کان فلور ڈالیں گے ایک چمچ کان فلور ڈالا اب اس کو رگڑیں گے آپ کان فلور کی جگہ آراروڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسے مکس کرنے سے یہ مکس نہیں ہوگا مطلب کی ہی کان فلور اس پر چپکے گا نہیں تو یہاں پہ کیا گ پانی کے چھیٹے مارنے ہیں صرف چھیٹے مارنے ہیں پانی من ڈال دینا اس کے ساتھ میں پھر سے ایک دو چمچ ہم نے کان فلور ڈال کر دیا پھر سے اس کو مکس کریں گے جو پانی کے ہم نے چھیٹے مارے تھے اس کی وجہ سے کان فلور اس کے اوپر سے کوٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں پھر سے ہم کو ایک بار پھر پانی کی چیٹے مارنے ہیں پھر ایک دو چمچ پھر ڈالنا ہے پھر اس کو دوبارہ کوٹ کرنا ہے تو ایسا آپ ایک دو بار کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ دو تین بار سے کون فلار کی دو تین کوٹنگ اس کے اوپر آ جائے گی یہ دیکھئے ہماری ساری فنگرز اچھی طرح سے کوٹ ہو گئی ہے اب اس کو فل لیتے ہیں فرائی تو یہاں پہ میڈیم ہیٹ پہ ہم کو فرائی کرنا ہے تو ساری جو فرنچ فرائی ہے ہم سب کو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کر لیتے ہیں چلی پڈیٹو فرائی کرتے ہیں ایک گلتی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی پڈیٹو ڈالنا تیل کے اندر ویسے یہ جھر اس کیمر کو ٹچ کر دیتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ساری کوٹنگ اس کے اوپر چپک کے باہر آ جاتی ہے تو پہلے اس کی کوٹنگ کو سٹیبل ہونے دو تیل کے اندر اس کے بعد میں اس کو ٹچ کرو یہاں پہ ہم فنگرز کو دو بار فرائی کریں گے اس لیے اس کا کلر نہیں آنا چاہیے لیکن اچھی در سے پک جانی چاہیے کچھ نہیں رہنے چاہیے بس کلر نہ آئے اس کو لکھا لیجئے تو یہاں تین سے چار منٹ کے اندر اس کو باہر لکھا لیں گے ہم یہ دبل فرائی کا فنڈا صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی ہوا لگ جاتی ہے اس کے اندر جو وارٹر کنٹین ہوتا ہے وہ اس ٹیم سے تھوڑا باہر نکل جاتا ہے تو بہت دے تک فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں یہاں دو چمچ ہم کون فرار لیں گے اس کے اندر تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ایک ڈیزولونگ کر کے رکھ لیں گے یہ کیا کرے گا کہ جب ہم سوس پرائیں گے تو اس کو تھوڑا سا تکنیس دے گا تو یہ ہمارا تکنیس ایجنٹ یہاں پہ تیار ہو گیا چلی پیٹیٹو کا مجھا آتا ہے وارٹر کنٹر اگر آپ کے پاس پتلی والی وارٹر کنٹر ہے تو بہر بھی اچھی بات ہے اگر یہ موٹی والی ہے تو یہ بھی چل جائے گی تو سب سے پہلے اچھی طرح سے وارٹر کنٹر کر لیجئے اور اس میں چاروں طرف سے آئل لگا لیجئے اس پروسس کو آئلنگ سے سیجن کرنا کہتے ہیں تو یہاں پہ کیا کر ڈالنا ہے ہم کو یہاں سب سے پہلے لمبے لمبے جو ہم نے سلائس اونین کاٹے تھے چیلی کاٹی تھی اور اسی کے ساتھ میں کیپسکم کاٹی تھی اس کو ہم ٹاوس کریں گے اور ہائی ہیٹ پر ٹاوس کریں گے ہائی فلیم پہ سبجیوں کو اس سے ٹاوس کرنے کا بس مقصد یہ یہ کہ سبجیاں پکنی نہیں چاہیے بس ہلکی سی ٹاوس ہونی چاہیے کرنچ اس میں سمایے رہنا چاہیے تو اب ان کو کر لیتے ہیں سائیڈ میں اب اسی کڑائی کے اندر ایک چمچ اور آئل ڈالتے ہیں اور اچھی طرح سے تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں واک بڑی اچھی گرم ہونی چاہیے جیسی واک اچھی سی گرم ہوئی اس میں ڈال دیا ہم نے پیانج اس کے بعد میں ہم نے گالک ڈال دیا آپ چاہیں تو گالک پہلے بھی ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا جنجر ڈال دیا اور اس کو اچھا سا سوتے کر لیے ہم کو براؤن راؤن نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہلکا سا ٹرانسکلوٹ ہو جائے بس اتنا سا غیر ایسی بیس کے اندر چوب پیانج کو اسکرپ کر دیا جاتا ہے لیکن میں یہاں پہ ڈالنا پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ کیا ہے آلو سے چپک جاتا ہے تو یہاں پہ ایک چمچ دارک سویا سوس کا استعمال کیا ہے یہاں پہ ڈالا ہے اب اس کو بھی تھوڑا سا پکائیے تو جب سوس کو جب اس طرح سے پکاتے ہیں تو اس کا بہت اچھا فلے گراتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ سجوین سوس ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب سے کہ کتنا آپ مٹشی کھاتے ہیں تو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں میں نے ایک چمچ یہاں پہ وینے گر کا استعمال کیا ہے اور ایک چمچ ٹرمیٹو کیچپ بھی سارا بیلنس ہو گیا اچھی طرح سے اس کو پکا لیجئے سویا سوچ چلی اور ٹرمیٹو کیچپ کو اس طرح سے جب ہم بھونتے ہیں تو اس کا فلیور اور بھی اچھا آتا ہے یہاں پہ سوادنسا نمک اور تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی بیچ اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سام پانی ڈالیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کہ کتنا اس کو سوس بنانا ہے تو اس حساب سے ہم کو دو تین چمچ پانی یہاں پہ ڈالنا ہے سوس کے اندر بائنڈنگ لانے کے لیے ہم یہاں پہ کون فلور اور پانی کا گھول ڈالیں گے اور جب بھی کون فلور کو ڈالیں تو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو کیا اب ہوتا ہے کہ کون فلور نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ دیکھئے کارا کارا سا تیار ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے یہاں پہ یہ فرنچ فرائے دوبارہ فرائے کر لی لیکن ہائی ہیٹ پہ فرائے مت کرنا میڈیم ہیٹ پہ فرائے کرنا ابھی آپ کوئی بابل دیکھ رہے ہیں نا بہوجہ تھا جیسے جیسے یہ فرائے ہوتی جائے گی یہاں پہ بھی ایک گلتی کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کلر تو بڑیا آگیا اب اس کو نکال لیتے ہیں نہیں بھائی اس کو اچھی طرح سے بڑیا سا کرکرہ والا کلر آنے دیجئے یہ دیکھئے سارے بابل دیرے دیر کر کے ختم ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے تو الگ سے پلیٹ میں مت لکا لیے جو سوس والی واک ہے اسی کے اندر ڈال دیجئے ڈائریکٹ یہاں پہ کسی کا بھی ویٹ نہیں کرنا فٹا فٹ سے فرنچ فائر ڈالنی ہے اسی کے ساتھ میں جو ہم نے کیپسکم اونین گرین چینڈ ڈالی تھی وہ بھی ڈالنی ہے مکس کرنا ہے اور بس دے دینا ہے اور کھانے والے کو بول دینا ہے بھائی تیار ہو جاؤ آپ کی یہ ہو چکے ریڈی کیونکہ یہ ایک بار مکس ہو گئی اس کے بعد میں سوس میں جانے کے بعد میں سوگی ہونے میں ٹائم نہیں لگاتی ہے تو یہ دیکھیں مکس ہو گئی ہے اور فٹا فٹ سے اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا ڈالیجئے شد دھانوں سار اور ساب کر دیجئے بن گیا اب اس میں زیادہ کلہ گاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مکس ہی کرتے رہیں گے تو ساری سوگی ہو جائیں تو چلیے بن گئی ہماری چلی پرڈٹو چلی پرڈٹو کی گانڈش میں آپ دھنیا ڈال سکتے ہیں چاپ یا پھر سپنگ اونین آپ کے پاس میں ہیں تو وہ بھی ڈال دیجئے اور ساتھ جاست میں بھونا ہوا وائٹ ٹل بھی ڈال دیجئے اوپر سے ڈالنا ہے بیچ او بیچ میں من ڈالنا اس کا فلیور تو بہت اچھا آتا ہے تو کیسی لگی ریسیبی آپ کو ضرور بتانا اچھی لگے تو لائک کرنا پھر ملتا ہے نئے ریسیبی کے ساتھ میں جہن دوستوں